ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی آپ کا نام عائشہ لکب صدیقہ اور خمیرہ اور آپ کا خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ تھی چونکہ آپ رضی اللہ عنہ صاحب اولاد نہ تھی اس لئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہائیت ذہین و فتین اور بہترین قوت حافظہ کی مالک تھی حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے مسائل وغیرہ پوچھا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہمیں نہ ملی ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اکثر دن کو روزے سے ہوتی اور ان کی رات نوافل ادا کرتے مسلح پر گزرتی تقویٰ و پرہیزگاری میں وہ اپنی مثال آپ تھی عطاعت عبادت اور ریاضت کا جوہر ان کی سرشت میں شامل تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کے گزروقات کے لیے ان کا گزارہ علانس مقرر کر رکھا تھا لیکن آپ کو جو ملتا وہ مستحقین میں تقسیم فرما دیتی جامع ترمزی ابواب المناقب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ 58 ہجری میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 67 برس ہو چکی تھی اسی سال ہی رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں علالت کا سلسلہ چند روز جاری رہا علالت کے دوران کوئی مزاج پرسی کرتا تو فرماتی میں اچھی ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حجرت سے تین سال پہلے سید المرسلین سے شادی ہوئی نو برس کی عمر میں رخفتی ہوئی سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی کمواری خاتون سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی حضرت عمر بن عاص نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ عرض کی کہ مردوں میں کون ہے فرمایا اس کا باپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں نو باتیں ایسی صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے میری صورت پیش کی جب میں سات برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا جب میں نو برس کی ہوئی تو میری رخشتی ہوئی میرے سوا کوئن کواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی میری شان میں قرآن کی آیاتیں اتری میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں اس دنیا سے پردہ فرمایا سیدہ عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا جس وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لئے بہت اہم مرجع بن چکی تھی حضرت عائشہ صدیق کا حدیث حفظ کرنے اور فتوہ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھی سیدہ عائشہ نے دو ہزار دو سو دس احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سو چوہتر احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری و مسلم میں موجود ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ شیر اور میراس کے باب میں حضرت سیدہ عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام زمانے کی خواتین کے حلوم جمع کر لیا جائیں اور انہیں سیدہ عائشہ کے علم کے سامنے لیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم افضل ہوگا عافظ زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بلکہ کسی بھی امت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بری عالمہ نظر نہیں آئیں سان اٹھاون ہجری کے ماہ رمضان المبارک میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں انہوں نے وسیعت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کے پہلوں میں جنت البقی میں دفن کیا جائے ماہ رمضان کی ستنہ تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ نے وفات پہ وفات کے وقت ان کی عمر ستا سٹھ برس تھی اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ نے نماز جنازہ پر ہائی